نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانوں کی اکثریت ہر دور میں اس بات کی قائل رہی ہے اور قائل ہے کہ اس قائنات کا خالق مالک حاکم مدبر منتظم متصرف موجود ہے مذاہب عالم کی اکثریت بھی اسی کی قائل ہے یہودیت اور عیسائیت میں بھی خدا کا تصور موجود ہے اگرچہ انہوں نے اپنے عقیدے میں شرک کو شامل کیا ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی یہ انبیاء علیہ السلام جو مختلف ادوار میں اپنی قوموں کی طرف آئے یہی وحی بیان کرتے رہے کہ اللہ اس قائنات کا خالق مالک حاکم مدبر منتظم ہے اور زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کو حکم کرے اور بندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اسی کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے دور رہے پوجہ اور پرستش عبادت اور اطاعت کا مستحق ایک اللہ ہے دونوں کتابوں میں یہ تعلیم موجود تھی لیکن جب ان کتابوں کے پیروکاروں نے اپنی ان کتابوں میں تحریف کر ڈالی اور الہی تعلیمات سے غافل ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی یہ کتاب وہی تعلیم دے رہی ہے جو اس سے قبل تورات اور انجیل دے رہی تھی جسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُنَ الْكِتَابِ وَمُحَي مِنَنْ عَلَيْهِ یعنی ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری ہے جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان پر نگہبان ہے یعنی وہ احکامات جو تورات اور انجیل میں موجود تھے یعنی توحید رسالت آخرت اللہ ہی کے عبادت یہ تمام مزامین جس طرح تورات اور انجیل میں موجود تھے یہی تعلیم اس آخری کتاب میں موجود ہیں توحید کا سبق جس طرح تورات اور انجیل نے دیا اسی طرح قرآن دے رہا ہے قرآن کوئی نئی تعلیم لے کر نہیں آیا ہے کوئی انوکی بات اس نے بیان نہیں کی ہے بلکہ یہ وہی تعلیم ہے جو سابقہ انبیاء بیان کرتے رہے ہیں اور جس ہستی پر یہ کلام نازل ہوا ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر وحی سے قبل اہلیان مکہ اور اہل عرب اعتماد کیا کرتے تھے اور یہ ان کا کریکٹر تھا کہ لوگ انہیں امین اور صادق کہا کرتے تھے اسی کی زبان سے یہ کلام جاری ہوا اور اس کتاب میں جو تعلیمات ہیں بلکل واضح اور سچی ہیں یعنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں ذرہ بھی ٹیڑپ نہیں رکھا قیمن اس قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ عدل والی کتاب ہے اسی طرح ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارک برکت والی کتاب ہے قرآن مجید کا پیغام یہ ہے یہ پیغام ہے قرآن کا تمام انسانوں کے نام کہ تمہارا خالق مالک حاکم ایک اللہ ہے اسی کی اطاعت اور پوجہ اور پرستش کرو اسی کی عبادت کرو یہ اس کا حق ہے اور اسی کا ڈر دل میں رکھو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اور پھر تفصیل کے ساتھ قرآن نے ان احکامات کو بیان کیا ہے یہ وہی تعلیم ہے جو سابقہ کتابوں میں موجود ہے لہٰذا کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اس آخری کتاب کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرے اہل عرب اور اہلیان مکہ نے انکار کیا اس کتاب کا پیغمبر کا توحید کا اگرچہ وہ پیغمبر کے امین اور صادق ہونے کے قائل تھے لیکن جو کتاب اس پر نازل ہوئی اس کو کتاب الہی تسلیم نہیں کر رہا رہے تھے اس حوالے سے قرآن مجید نے ان کو چیلنج دیا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ سچے ہو تو اپنے پیروکاروں کو جمع کرو اور یہ کام کر ڈالو لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ کام نہ کر سکو وَلَنْ تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکوگے لہٰذا فَتَّقُ النَّارَ آگ سے بچو یہ قرآن کی حقانیت اور سچائی ہے کہ جس کا توڑ کسی کے پاس موجود نہیں ہے یہی وہ کتاب الہی ہے جس پر عمل اور جس پر ایمان دنیا اور آخرت کی کامیابی کی زمانت ہے دین اسلام لوگوں کو دعوت دیتا ہے حق کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے سچائی کی لیکن اگر لوگ قبول نہیں کرتے تو پھر جبر نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے اور اگر اس قرآن سے اختلاف رکھتے ہو تو پھر قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اپنی دلیل لے آؤ اور دلائل کی بنیاد پر مکالمہ مباحثہ اس کے لئے ہم تیار ہیں حتیٰ کہ مباحلے کا بھی چیلنج دیا ہے یعنی تم اپنی نسل کو لے آؤ ہم اپنی نسل کو لے آئیں اور دونوں اللہ سے دعا کریں کہ جو مبنی برحق ہو وہ برقرار رہ جائے اور جو باطل ہو وہ مٹ جائے یہ چیلنج تک قرآن نے دیا لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کتاب الہی کی توہین ہو پیغمبر کی توہین ہو دین اسلام کا استحضا ہو یہ کمزوروں اور بزدلوں کا طریقہ ہے اور ان کی نشانی ہے جو حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں وہ استحضا اور تانوں پر اتر آتے ہیں اس وقت دنیا میں جو باطل قوتیں موجود ہیں وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی دلیل کے میدان میں انہیں شکست نظر آ رہی ہے لہذا وقتاً فوقتاً اسی قسم کی حرکات وہ کرتی رہتی ہیں گزشتہ دنوں دوبارہ قرآن مجید کی توہین کی گئی اس کے نسخے کو جلائے گیا اس سے قبل پیغمبر کی توہین کی گئی امت مسلمہ کا اعلان یہ ہے کہ ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے اسلام یاد رکھئے آزادی اظہار رائے کا قائل ہے لیکن آزادی اظہار رائے کے آڑ میں توہین مذہب توہین قرآن اور توہین پیغمبر کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی لہذا ان کو ہوش کے ناخون پکڑنے چاہیے اور اس عمل سے باز آ جانا چاہیے اس موقع پر مسلم حکمرانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو تمام عالمی فورم پر اٹھائے اور دنیا کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ ہماری مقدس کتاب ہمارے پیغمبر اور ہماری توہین کا احترام کرے اور جو لوگ یہ اقدام کرتے ہیں اس توہین کا انہیں قڑی سزا دے اور انہیں اس عمل سے روک دے لہذا یہ عمل اگر ہو گیا تو تب کہیں جا کر کے دنیا کو امن اور سکون مل سکتا ہے اور اسی میں سب کی عافیت ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین